اور سن لو یہ مغربی ذہنیت کی نہوست ہے کہ آج بچیوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ میرا شوہر تو ہو تو اسمارٹ ہو میرا شوہر ہو تو وہوں کی جو روزانہ چہرے سے داڑی نکال کر پھیکتا ہو اگر چہرے پہ کسی لڑکے نے داڑی سجا لی تو آج کل کی بچیاں کہتی ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی جس کے چہرے پہ داڑی ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں تم داڑی والے کا نہیں بلکہ داڑی کا مزاک اڑا رہی ہو اور سنو داڑی میرے رسول کی پسند ہے میرے آقا کی پسند ہے یہ چمڑی سے کیا ہوتا ہے کالی اور سفید چمڑی کوئی اہمیت نہیں رکھتی آپ کو پتا ہے حارم رشید کی کئی کنیزیں تھی اس میں ایک کنیز بہت خوبصورت اور گوری تھی اور ایک کنیز حبشیہ بلکل کالی تھی دونوں کنیزوں کو سامنے کھڑا کر کے حارم رشید نے کہا دونوں اپنی اپنی فضیلت بیان کرو تم میں ابزل کون ہے کالی کہتی تھی میں ابزل ہوں گوری کہتی تھی میں ابزل ہوں جب بہت بات بڑی تو گوری نے کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اس لئے ابزل ہوں میرا رنگ سفید ہے اس لئے میں ابزل ہوں تو کالی کنیز نے کہا اگر گورا رنگی افضلیت کی نشانی ہے تو سن اگر میرا کالا رنگ چھوٹا سا تیرے چہرے پر لگا دیا جائے تو لوگ اس کو تل سمجھ کر تیرے حسن میں اضافہ سمجھیں گے کہ یہ بہت حسین ہے گورے گورے گال پر کالا تل آ گیا ہے تو خوبصورتی بڑھ گئی لیکن اگر تیری سفید چمڑی کا حسن اس کا گورا رنگ میرے گال پر آ جائے تو لوگ کہیں گے کہ اس کو سفید داغ ہو گیا ہے اس کو برس کا نشان ہو گیا ہے تو تیرا سفید رنگ میرے اندر آئے پیدا کر دے گا میرا کالا رنگ دل کی شکل میں تیرے اندر حسن پیدا کر دے گا اب بتا حسن کس کے پاس ہے اس کی نظریں نیچی ہو گئی وہ لا جواب ہو گئی اے خاتون جنت کی کنیزوں چمڑیاں خوبصورت نہیں ہوتی دل خوبصورت ہوتے ہیں کردار خوبصورت ہوتے ہیں اخلاق خوبصورت ہوتے ہیں تہذیب خوبصورت ہوتی ہے اس لئے اگر کوئی شوہر داڑی والا ہو تو اس کا مزاق نہ اڑائیں اس لئے کہ داڑی میرے رسول کی پسند ہے علماء کے ساتھ جو نوجوان علماء ہیں اگر ان کا رشتہ آئے تو یہ مولانا ہے اس کے ساتھ نکاح کر کے کیا ملے گا نادان اس کے ساتھ نکاح کر کے جنت ملے گی اس لئے کہ عالم نائب رسول ہوتا ہے اور جس کے چہرے پہ داڑی ہے اس نے آقا کی سنت کو زندہ کیا ہے آقا کریم فرماتے ہیں جس نے پر فتن دور میں میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے من تمسہ کب سنتی اندہ فسادی امتی فلاہو اجرمیت شہید جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اسے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا یہاں پر ایک بات از کروں جب اپنی پسند ہو اور آقا کی پسند ہو تو اپنی پسند کو آقا کی پسند پر قربان کر دو مجھے یہاں پر ایک حدیث بات کا مفہوم یاد آتا ہے ایک صحابی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ اتنا کالا ہے کہ رنگ کی بنیاد پر دنیا ان کو اسود کہتی ہے اور ان کا اصل نام غالباً سعاد تھا سعاد کو دنیا اسود اس لیے کہتی ہے کہ عربی میں کالے رنگ والے کو اسود کہا جاتا ہے تو سعاد کو دنیا کالے رنگ کی وجہ سے اسود کہا کرتی تھی ایک دن اسود میرے سرکار کی بارگاہ میں آئے میرے آقا کی بارگاہ میں آئے آقا کی عادت کریمہ تھی کہ اسود سے حضور جو ہے وہ مزہ فرماتے تھے آقا کریم ان سے ہستے بولتے تھے میرے آقا علیہ السلام نے ہسی کے ماحول میں کہا اسود تو شادی کیوں نہیں کرتا اسود نے سنا یہ مزاد کی بات تھی ہسی کی بات تھی اچانک وہ شریعت ہو گئے انہوں نے اس بات کو دل پہ لے لیا اور کہا آقا میرے تو دانت بڑے بڑے ہیں میرا تو رنگ کالا ہے میں تو حبشی ہوں میرے ساتھ نکاح کون کرے گا اور کون مجھے بیٹی دے گا مدینہ کے لوگ تو خوبصورت ہیں خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں حسین حسن کو پسند کرتے ہیں میرے سرکار نے اتنا سننا تھا جب ان کے دل پر بات لگ گئی تھی آقا اس زکم پر مرہم رکھنا چاہتے تھے اس لیے کہ وہ میرے آقا ہی تو ہیں جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا میرا رسول ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں اس کا پرسان حال میرے آقا ہیں کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ جو اپنا ہے تو تو ہے اور باقی سب پر آیا ہے میرے آقا نے فرمایا جاؤ میرے فولا صحابی سے جا کر کے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح دیرے ساتھ کر دے انہوں نے کہا آقا ان کی بیٹی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ خاندان تو بڑا خوبصورت ہے وہ صحابی بھی خوبصورت ہے ان کا خاندان بھی خوبصورت ہے تو ان کی بیٹی بھی خوبصورت ہوگی مجھ جیسے سیاہ رنگ کو آخر وہ بیٹی کیسے دیں گے آقا نے فرمایا جاؤ انکار کرے تو میرا نام کہہ دینا اور میرے حوالے سے کہنا کہ میں میں نے بھیجا ہے اسود پہنچے دروازے پہ دستک دی جب میرے آقا علی صلاح و تسلیم کے وہ صحابی نے وہ پوچھا کون ہو کہا اسود ہوں اللہ اکبر دروازہ کھلا وہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اسود اس وقت تو کیوں آئے ہو اسود کہنے میں جھجک رہے تھے اسود نے آخر حمد بان کر کے کہا آقا نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے سرکار نے کیوں بھیجا ہے اس صحابی سے اسود کہتے ہیں اس لیے کہ آقا نے فرمایا تمہاری بیٹی ہے جی ہاں ہے اس بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے اس کے رشتے کے لیے بھیجا ہے کس کے لیے میرے لیے جیسے اس صحابی نے سنا اپنی بیٹی کا حسن ان کے دل و دماغ کے اندر گھومنے لگا بیٹی اتنی خوبصورت اسود اتنے کالے کہ ان کے رنگ کی وجہ سے ان کو لوگ سعاد کی وجہے اسود کہتے ہیں اچانک زبان سے کچھ نکلنے ہی والا تھا کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے آنے والا اسود ہیں بھیجنے والے مصطفیٰ جانے رحمت ہے کہ اچانک پیچھے سے آواز آتی ہے بابا اسود سے کہہ دے کہ حضور جب چاہیں آ کے نکاح پڑھا سکتے ہیں پیچھے پلٹ کر کے دیکھا اس صحابی نے تو ان کی جوان خوبصورت بیٹی کھڑی تھی اور بیٹی کہہ رہی تھی بابا آنے والے کالے اسود کو نہ دیکھیں بھیجنے والے میرے مصطفیٰ کو دیکھیں کسی کا رشتہ باپ تیہ کرتا ہے کسی کا رشتہ بھائی تیہ کرتا ہے کسی کا رشتہ دادا دادی نانا نانی تیہ کرتے ہیں میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرا رشتہ اللہ کے رسول نے تیہ کیا ہے بابا آپ نانا کہیں اس سے کہہ دیں آنے والے کو نہ بھیجیں آنے والے کو نہ دیکھیں اپنی پسند کو نہ دیکھیں اندہ کے رسول کی پسند کو دیکھ لیں اور کہہ دیں کہ آقا جب چاہیں ہم تیار ہیں آکر کے نکاح پڑھا دیں اسود کو کہا گے اسود جاؤ آقا سے کہہ دو کہ میں تیار ہوں جب چاہیں حضور آکر کے نکاح پڑھا سکتے ہیں اے میری بہنوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیسی عورتیں تھی ان کے دلوں کا عشق رسول کیا تھا ان کے دلوں کی محبت رسول کیا تھی کہ اللہ ہو اکبر وہ اپنی پسند پر اپنے نبی کی اپنی پسند کو اپنے نبی کی پسند پر قربان کر دیتی تھی